اس مسالے کو میں بھونج رہے ہوں آپ سوچ رہے ہوں کہ کس چیز کا مسالہ میں بنا کچھ آج نیا بنا رہے ہوں یہ سچ بات ہے میں آج نیا طریقہ سے بنا رہے ہوں نیا چیز نہیں بنا رہی ہوں پھر نیا طریقے سے بنا رہی ہوں انیتہ جشٹو لک میں آپ کا سراغت ہے یہ نیا طریقہ ہے جسے آج میں بغل میں گئی تھی ہلوائی آیا تھے بغل میں کسی گھر میں سادی تھے تو میں ہلوائی کو دیکھ رہی تھی قریب سے کہ آخر وہ اس طریقے سے بناتے ہیں پنیر تو انہوں نے اس طریقے سے بنا رہے تھے تھوڑا میں دھیان سے دیکھتے گئی میں سوچ چلے اس طریقے سے آج میں بناتی ہلوائی جو بہیا ہے اس طریقے سے بناتے ہیں چلے میں ہماری پنیر اٹھائی سو گرام ہے میں پنیر کیس طریقے سے کٹ لیتے ہوں آج جو ہلوائی بناتے ہیں ان کو جیسا میں بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تب لائک کیجئے شیئر کیجئے نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے اور کومنٹ بتائیے یہ ہلوائی والا بھائیا کا اسٹیل کیسا لگا بنانے میں ہماری کڑھائی گرم ہو چکی تھی میں گرم ہونے کے بعد اس میں سرسو تیل ڈالی سرسو ڈال کے اس طریقے سے میں پنیر کے ڈال دی انہوں نے اسی طریقے سے دھیمی آج پر اتنا بڑا بڑا پیس بنائے تھے پر میں جو ہلوائی والا بھائیا کے دیکھی ہوں کہ کیسے بنائے تھے جسٹ اسی طریقے سے میں بنائی ہوں پر بنا کے میں اس طریقے سے کھائے ہم کو بہت اچھا لگا آپ بھی ایک بار اس طریقے سے بنا کے کھائیے اس کے بعد آپ بتائیے گا دیکھیں ہمارا کلر بہت اچھا آیا ہے پنیر کا کیونکہ میں دھیمی آج پر اسے بھونجی ہوں اور اسی تیل میں میں لال مرچ اور تیج پتہ لی ہوں اسے تھوڑا سا میں جیرہ بھی اس میں ڈال دی ہوں انہوں نے اسی طریقے سے بنا رہے تھے تو میں سوچی کہ چلے آج میں بھی اپنا گھر میں بنا رہی ہوں اسی طریقے سے جب یہ ہلکہ سنہرک کلر کے ہو جاتا ہے انہوں نے بہت بارک بارک پیاج کاٹی تھی تو میں بھی اسی طریقے سے پیاج کاٹ لی پیاج کاٹنے کے بعد دیکھی اسے میں ڈال دی ہوں آج انہی کا جیسا میں بنا رہے تھے پنیر میں بہت آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو سیئر کی ہوں اور میں پنیر بہت بار بنائی ہوں پر اس طریقے سے کبھی نہیں بنائی تھی میں اس میں ان کو دیکھی تھی سملا میرچ بھی لی تو میں ہمارے پاس ایک سلمان سملا میرچ سے تو سوچی کہ چلے میں اسے میں ڈال دی ہوں پیاج اچھا سے نہیں بھون جا ہے اس کے بعد بھی میں اسی میں ڈال دی ہوں اس لئے کہ تب تک جب تک پیاج بھون جائیں گے تب تک یہ میرچ بھی بھون جا جائیں گے اور ٹرماتر بھی اب اسی کو آرام سے اس طریقے سے دھیمی آج پر چلاتے رہے چلاتے چلاتے اتنے اچھے گریبی اس کا ہو جائیں گے آپ کو پیچھنے کی جھنجھٹ نہیں ہے نہ پیچھنے کی نہ کٹنے کی بس اسے ڈھک دیجئے ڈھک کے دھیمی آج پر اسے پکاتے رہے ہیں دیکھیں اس طریقے سے پک جائیں گے آپ کو ادھم لگیں گے ہلوائی جیس آئے گریبی ہو جائیں گے ابھی تو لگ رہا ہوں کہ گریبی نہیں ہے پر بہت اچھی ہو جائیں گے یہ ادرک اور لشن کا پیشت ہے کیونکہ لشن ہرا ہے اس لیے ایسا ہے ابھی تو سیجن ہے لشن کا ہرا ملتے ہیں مارکٹ میں گھر میں بھی گاؤں میں ملتے ہیں ہرا لشن ہے میں اسے بھی اسی میں ادرک لشن کے پیش ڈال کے اسے چلا لیتی ہوں اب اس میں نمک ڈال دیتی ہوں نمک ڈال دیتی ہوں اس لیے کہ نمک سے پانی اس میں چھوڑیں گے پانی چھوڑیں گے تو اس نمی سے یہ پک جائیں گے دیکھیں چلاتے چلاتے بینہ پانی کے آپ کا مسالہ بہت اچھے پیاج بھون جائیں گے دیکھیں پیچھوڑ دھک دھک کے اس طریقے سے چلاتے ہیں اس میں میں پانی ایک جرہ سب ہی نہیں ڈالی ہوں کیونکہ دھیمی آج پر نمک ڈال کے اس طریقے سے پکاتے رہی ہے آپ کو نہ پیشنے کٹنے کی جرورت نہیں ہے جو پیاج پیشتے ہیں کٹتے ہیں ایسا جرورت نہیں ہے آپ اسی طریقے سے کلچھی سے دواتے ہو چلاتے رہے اب یہ ہماری مسالہ ہے یہ سب پاورڈر مسالہ ہے ایس میں دھنیا حلدی لال میرچ تھوڑا سا گرم مسالہ میں اس میں ڈال کے اسے پھولا لی ہوں تھوڑا سا گرم پانی میں ڈال دینے کے بعد آپ کے مسالہ بہت اچھے پھول جائیں گے اور یہ ہے پنیر مسالہ اسے بھی اسے میں ڈال کے ملا لیجئے اب اسے دھیمی آج پر مسالہ کا بھونٹے رہیے بچ بچ میں ڈھک ڈھک ہے تاکہ اس میں خسبو نہ نکلیں اس کا تب تک بھونٹے جب تک اس میں تیل نہ چھوڑے آپ کو کڑاہی سے مسالہ دیکھیں اب چھوڑ جائے تب اس میں تھوڑا سا پانی اب ڈالیے پورا پانی نہ ڈالیے کیونکہ دھیرے دھیرے آپ اسے چلاتے رہے ایک ساتھ پورا پانی نہ ڈالیں پانی ڈالنے سے آپ کا جو گھٹلیاں جیساں بن جائیں گے دیکھئے کتنا اچھا گریبی کھل رہے ہیں گریبی بہت مست ہے میں نہ اسے پیسی ہوں نہ کوٹی ہوں ہمارے گریبی بہت اچھے بن کے تیار ہو جائے اب نمک تھوڑا سا اور میں ڈال رہے ہوں کیونکہ نمک اس میں تھوڑا سا کم ڈالی ہوں اب جو بھونجا ہوا پانیر ہے میں اس میں چھوڑ دیتی ہوں اس طریقے سے چھوڑ دیجئے پانیر آپ اس طریقے سے جتنا میں جس طریقے سے بنائی ہوں آپ پھول بیڈیو دیکھئے اس کے بعد آپ بنائیے اس کے بعد کھا کے بتائیے کہ آپ کو یہ پانیر کیسا لگا دیکھئے بہت اچھے ہے بہت خوبصورت دیکھنے میں لگ رہے ہیں کتنا لجیج بنا ہوا ہے ہلوائی لوگ اسی پرکار سے بناتے ہیں اپنا پانیر یا تو آپ کبھی ہوتل میں بھی کھاتے ہوں کہ دیکھیں ہوں گے اسی طریقے سے آپ کو پانیر ملتے ہیں پر آپ دیکھیں ہیں کہ میں مسالہ میں کبھی اس میں پی سی نہیں ہوں نہ ٹماٹر پی سی ہوں نہ پیاج پھر بھی گریبی کتنا مست ہے ہمارا پانیر تیار ہو چکے ہیں اسی طریقے سے بنایئے بہت تیسٹی لگتے ہیں کھانے میں آپ پوڑی کے ساتھ کھائیے روٹی کے ساتھ جس سے کھانا چاہتے ہیں ہماری پانیر تیار ہو چکے میں دھنیا پتہ ڈال کے اتار دیتی ہوں اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے